اسلام علیکم میری یوٹیو فیملی کیسے آپ لوگ سب امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں تندوری چکن جو کہ سب کو بہت زیادہ پسند آتا ہے آج میں آپ کو تندوری چکن بہت ہی آسان طریقے سے بنانا سکھاؤں گی آپ اس چکن کو پالٹیز بغیرہ میں دافتوں میں بنا کر انجوائے کریں تو چلیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر میں نے چکن لے لیا ہے تقریباً آدھا کلو سے تھوڑا سا زیادہ چکن ہے چکن کو آپ نے کیا کرنا ہے پہلے پانی سے اچھے طریقے سے واش کر کے اس کو آپ نے خوش کر لینا ہے ڈرائے کر لینا ہے اب اس کے اندر ڈالیں گے وینیگر سفیز سرکا ٹو ٹیبل سپون بھر کے اس کے اندر ہم سرکا ایڈ کر دیں گے اب اس کے اندر ہم دہی ڈالیں گے جو تھک والا گاڑے والا دہی ہوتا ہے وہ آپ نے اس میں ڈال دینا ہے ایک کب بھر کے ادرک لیسن کا پیسٹ اس میں ہم ڈال دیں گے ون ٹیبل سپون گرم مسالہ پوڈر اس میں ہم ڈال دیں گے ہاف ٹی سپون حلدی اس میں ڈالیں گے ہاف ٹی سپون ون ٹیبل سپون اس میں ہم ڈال دیں گے دھنیا پوڈر لال مرچ کا پوڈر اس میں ہم ڈال دیں گے ون ٹیبل سپون کٹیوی لال مرچ اس میں جائے گی ون ٹی سپون بھر کے اور اب اس میں ہم ڈالیں گے کیپسکم پورڈر شملہ مرچ کا جو ڈرائی پورڈر ہوتا ہے وہ اس میں ہم ڈال دیں گے ون ٹی سپون بھر کے اس سے جو ہے نا تندوری چکن کا جو ٹیسٹ ہے نا وہ بہت ہی زیادہ زبردست ہو جاتا ہے اگر یہ ہے تو ٹھیک ہے نہیں ہے تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں بھناوا کٹاوا زیرہ اس میں ہم ڈال دیں گے ون ٹی سپون چاٹ مسالہ پورڈر اس میں ہم ڈالیں گے ون ٹی سپون اور اب کیا کریں گے اپنے ہاتھوں کے اچھے طریقے سے واش کر لیجے گا اور ساری چیزوں کے اچھے طریقے سے ہم مکس کر دیں گے چکن کے اوپر آپ نے اچھے طریقے سے سارا مسالہ جو ہے وہ لگا دیں اچھے طریقے سے بہت اچھے طریقے سے اس کی مکسنگ کریں گے دو سے تین منٹ اچھی طرح سے آپ نے اس کی مکسنگ کرنی ہوگی اور اب اس میں ہم لاسٹ میں ڈال دیں گے فوٹ کلر یلو فوٹ کلر ہے دو چھٹکی اس سے جو ہے جی کلر بہت اچھا آتا ہے چکن کا اس کو بھی ہم اچھے طریقے سے چکن میں مکس کر دیں گے تو سارے مسالوں کو ہم نے چکن کے اوپر اچھے طریقے سے لگا لیا اس کو میرینیشن کے لیے ہم نے چھوڑ دینے تقریباً دو گھنٹے کے لیے یا اوور نائٹ کے لیے بھی اس کو آپ چھوڑ سکتے ہیں دو گھنٹے کے بعد چولے کے پر ایک برتن رکھیں گے بڑا اور اس کے اندر جو ہم نے میرینیشن کیوئی چکن ہے وہ سارے ہم اس کے اندر ڈال دیں گے آرام سے اب اس کے اندر ہم ڈال دیں گے نمک حسبے ضرورت اس میں آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق نمک ڈال دی جے گا تو میں نے اس میں ون ٹیبل سپون نمک ڈال دی ہے نمک کو چکن کے اندر اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور نیچے فلیم جو ہے وہ میں نے ابھی میڈیم رکھی ہوئی ہے نمک کو اچھے طریقے سے ہم چکن میں مکس کر دیں گے اور اب کیا کریں گے کھڑھائی کو ہم کور کر دیں گے اور نیچے فلیم آپ نے بالکل لو کر دینی ہے لو فلیم پہ ہم اس کو دس منٹ کے لیے چکن کو ہم چھوڑ دیں گے تو تقریباً دس منٹ ہو گئے ہیں دس منٹ کے بعد ہم چکن کو چیک کر لیتے ہیں اور یہ دیکھیں جی چکن نے پانی چھوڑ دی ہے تو اب کیا کریں گے اور اس کو کور کر کے ہم پکاتے رہ جائیں گے تاکہ چکن جو ہے وہ اوپر نیچے سے اچھی طرح سے پک جائیں اگین اس کو کور کر کے ہم لو فلیم پہ دس منٹ کے لیے اس کو ہم چھوڑ دیں گے اور آپ نے وقفے وقفے سے اس کے اندر چمچ جو ہے وہ چلاتے رہنا ہے تاکہ چکن جو ہے اوپر نیچے سے اچھی طرح سے پک جائیں دس منٹ ہو چکے ہیں دس منٹ کے بعد دوبارہ سے میں چکن کو چیک کر رہے ہیں فلیم میں نے نیچے لو رکھی ہوئی ہے اور یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے اس کے حدہ چمچ ایک دفعہ چلاتے رہنا ہے تاکہ چکن کی سائٹ جو ہے وہ پلٹ جائے اگن اس کو ہم کیا کریں گے کور کر دیں گے اور دوبارہ سے اس کو ہم نے میڈیم فلیم پہ چھوڑ دینا ہے اب آپ نے نیچے میڈیم فلیم رکھنی ہے تب تک چھوڑیں گے جب تک کہ اس کا پانی بلکل ڈرائ نہیں ہو جاتا تو یہ دیکھیں 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 دیگرا دس منٹ کے بعد اگن اس کا میں نے ڈھکن کھول دیا چکن کا پانی جو ہے بلکل ڈرائ ہو گیا ہے اور یہ دیکھیں جی مسالہ جو ہے وہ چکن کی بوٹیوں کے پر اچھے طریقے سے لگ گیا ہے اور چکن بھی ہماری جو ہے وہ بلکل گل چکی ہے تو اب کیا کریں گے اس کو لگائیں گے ہم کوئلے کا دم جس سے ایک زبردست ہی جو کوئلے کی خوشپو ہے نا وہ اس کے اندر جذب ہو جائے گی کوئلے کا دھوان لگانے کے لیے میں نے یہ فائل پیپر کا ایک چھوٹا ٹکڑا لے لیا آپ چھوٹی سی کٹوری بھی لے سکتے ہیں اس کو آپ نے سینٹر میں اس طریقے سے رکھنے اور اس لیوں پر دہکتا ہوا آپ نے کوئلہ رکھ کے اس کا ڈھکن بند کر دینا ہے کوئلے کا ہم نے دھوان دینا ہے بلکل نیچے لو فلیم ہونی چاہیے اس کو ہم دو منٹ کے لیے اسی طرح سے چھوڑ دیں گے دو منٹ ہو گئے جی بہت زبردست خوشپو آ رہی ہے اب کیا کریں گے کوئلہ آپ نے باہر نکال لینا ہے اور فائل پیپر کو بھی ہٹا دیں گے اس کے بعد میں نے نیچے سے جو ہے فلیم وہ بند کر دیا آپ نے ٹو ٹیبل سپون اس کے اندر بٹر ڈال کے گرم گرم چکن کے اندر مکس کر دینے تندوری چکن ہماری ریڈی ہو گیا اس کو ہم نے کرنا ہے ڈیش آؤٹ اور یہ دیکھیں جی یہ ہماری دھماکے دار مزے دار تندوری چکن بن کے ریڈی ہو گئی ہے اس کو آپ گرم گرم جی لیمن سیلیڈ اور ہری چٹنی کے ساتھ اس کو سرف کریں ساتھ اگر گرم گرم نان ہو یا پراتھے ہیں تو پھر کیا ہی بات ہے کھانے کا مزہ دبالا ہو جائے گا تو ضرور ریسپی کو ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو یہ ریسپی بہت پسند آئے گی ویڈیو چی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل پر لیو آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو شیئر بھی کر دیجئے گا اپنے فرینڈ اور فیملی میمبرز کے ساتھ تو انشاءاللہ انشاءاللہ بہت جلد نیو ریسپی کے ساتھ میں پھیرا ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ اچانک سے ہمارے گھر میں امان آ جاتی ہیں اور ہوتا بھی کھانے کا ٹائم ہے اور ہم پریشان ہو جاتے ہیں ایسی کونسی چیز بنائیں جو کہ جھٹ پڑ بن کے ریڈی بھی ہو جو اور بہت مزیدار بنیں تو چکن تو ہر گھر میں موجود ہی ہوتا ہے اور ریڈی پہلے سے تو آج میں آپ کو سکھانے جا رہی ہوں دھابا سٹائل کی چکن کڑھائی بنانا جو کہ بہت مزیدار بنتی ہے اور بہت جلدی بن کے ریڈی بھی ہو جاتی ہے اور میں آپ کو گارنٹی دے رہی ہوں جو کہ آپ کے گیسٹ آپ کے گھر آئیں گے وہ انگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے تو ویڈیو کو آپ لوگ انہیں لازمی دیکھنا ہے تو چلے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں چکن کڑھائی بنانا جی تو چلے کے پر میں نے ایک کڑھائی رکھ دیا اور اس کے اندر ہم ڈالیں گے آئل تو تقریباً ایک کپ میں اس میں ڈالوں گی آئل آئل ڈالنے کے بعد آپ نے آئل کو اچھی طرح سے گرم کرنا ہے آئل ہمارا گرم ہو چکے اور اب اس میں میں نمک ڈالوں گی ٹو ٹی سپون نمک جو ہے وہ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اس میں کم یا زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں تو میں نے اس میں ٹو ٹی سپون نمک ڈال دیا نمک ڈالنے کے بعد آپ ہم کیا کریں گے کہ ہم نے لے لیے چکن تقریباً ایک کلو آپ کو چکن چاہیے ہوگی چکن کو آپ نے پہلے پانی سے اچھی طرح سے واش کرنا ہے واش کرنے کے بعد ہم چکن ڈال دیں گے تو ایک کلو میں نے چکن لے لی تھی اور چکن کو ہم کیا کریں گے اچھی طرح سے آئل میں مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد ہم کیا کریں گے چکن کو آئل کے اندر اچھی طرح سے ہم اس کو کوک کریں گے اچھی طرح سے چکن کو میں نے بھون لینے تقریباً تین سے چار منٹ کے لئے یا پانچ منٹ بھی لگ سکتے ہیں تب تک بھونیں گے جب تک کہ چکن کا کلر سفید نہیں ہو جاتا جی تو یہ دیکھیں چکن کا کلر سفید ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں چکن کو میں نے تقریباً پانچ منٹ اچھی طرح سے بھون لیا اور اب اس میں جائے گا ادرک لیسن کا پیسٹ ٹو ٹیبل سپون بھر کے تھوڑا سا پانی میں نے ادرک لیسن میں ڈال کے اس کو میں نے گرائنڈ کر لیا تھا جی تو ادرک لیسن کے پیسٹ کو ہم چکن میں اچھی طرح سے مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد کیا کریں گے ادرک لیسن کے پیسٹ کو بھی ہم اچھی طرح سے بھون لیں گے تقریباً دو سے تین منٹ کے لئے جی تو ادرک لیسن کے پیسٹ کو میں نے اچھی طرح سے بھون لیا ادرک لیسن کا جو کچھا پن ہوتا ہے وہ بلکل ختم ہو گیا اور اب اس کے اندر ڈالیں گے ہم مثالیں لال مرش کا پودر میں نے لے لیا 2 ٹیبل سپون کٹا و سوکا دھنیا میں نے لے لیا 1 ٹیبل سپون زیرہ میں نے لے لیا 1 ٹی سپون اور حلدی میں نے لے لیا 1 ایڈ ہاف ٹی سپون یہ سارے مثالیں ہم نے چکن میں ڈال دی ہیں اور اب اس میں جائیں گے باریک کٹے بھی ٹیمارٹر تقریباً میں نے لے لیا تھے 8 بڑے سائز کے ٹیمارٹر اگر چھوٹے ہیں تو آپ دس ٹیمارٹر بھی لے سکتے ہیں ٹیمارٹروں کو آپ نے باریک باریک کٹ کر لینا ہے جی تو ٹیمارٹروں کو اچھی طرح سے مکس کریں گے جی تو ٹیمارٹروں کو میں نے اچھی طرح سے مکس کر دیا اور اب کیا کریں گے ٹیمارٹروں کو اچھی طرح سے بھون لیتے ہیں تو تقریباً 3 سے 4 منٹ ہم ٹیمارٹروں کو بھون لیتے ہیں تاکہ ٹیمارٹروں کی گریوی سی بن جائیں جی تو یہ دیکھیں جی ٹیماتروں کو مجھے بھونتے ہوئے تقریباً تین سے چار منٹ ہو گیا بھی ٹیماتر اس میں تھوڑے تھوڑے ثابت ہے مزید میں اسے ایک سے دو منٹ بھون لیتی ہوں تو یہ دیکھیں جی ٹیماتروں کو میں نے اچھی طرح سے بھون لیا ہے ٹھیک ہے اور ٹیماتروں نے پانی بھی چھوڑ دیا چکر نے بھی پانی چھوڑ دیا تو پانی کو ہم ڈرائے کرتے ہیں تو کیا کریں گے ڈھکن بند کر دیں گے اور اسے پانچ منٹ کے لیے اسی طرح سے ہم چھوڑ دیں گے جی تو چکن کو میں نے فل فلیم پہ چھوڑ دیا تھا تقریباً پانچ منٹ کے لیے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل تھوڑا سا پانی رہ گیا آئل جو ہے وہ الگ ہو چکے تو اب کیا کریں گے اس میں ہم ایک کپ ڈال دیں گے پھینٹی بھی دہی دہی کو اچھی طرح سے آپ نے پھینٹ کے ہی چکن میں ڈالنا ہوگا جی تو اس میں میں نے ایک کپ دہی ڈال دیے دہی کو اچھی طرح سے مکس کریں گے جی تو یہ دیکھیں جی دہی کو میں نے اچھی طرح سے مکس کر دیے اور اب کیا کریں گے دہی کو اچھی طرح سے بھونیں گے فل فلیم پہ فلیم آپ نے ہائی کر دینی ہے اگر ہائی نہیں کریں گے تو چکن آپ کی ٹوٹ بھی سکتی ہے تو جی یہ دیکھیں جی فل فلیم پہ میں نے دہی کو بھون لیا ہے دہی کا کچھاپن ختم ہو گیا ہے اور دیکھ سکتے ہیں آئل بھی علیدہ ہو چکے تو اس کا مطلب ہے ماری دہی جو اچھی طریقے سے بھون چکی ہے تو اب اس میں ہم ڈالیں گے باریک کٹی وی ہری مرچیں چار چار بڑے سائز کی ہری مرچیں تھیں ان کو میں نے باریک باریک کٹ کر لیا یہ ڈالنے کے بعد اس میں ہم جی آدھا کپ ڈال دیں گے باریک کٹاوہ ہرہ دھنیا جی تو ایک دفعہ اس میں ہم آرام سے چمچ چلا لیں گے اور میں آپ کو بتا نہیں سکتی بہت شاندار خوشبو آ رہی ہے جی تو اب اس میں ہم ڈالیں گے جولین شیپ میں باریک کٹی وی ادھرک تو یہ ہماری جھٹ پڑسی جو چکن کڑھائی ہے بن کے ریڈی ہو چکی ہے اس کو ہم چولے سے نیچے اتارتے ہیں جی تو یہ دیکھیں جی چکن کڑھائی ہماری ریڈی ہو چکی ہے بہت زبردست بنی ہوئی ہے لازمی ریسپی کو ٹرائی کیجئے گا تو امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولا کریں اپنے فرنڈ اور فیملی میمبرز کے ساتھ السلام علیکم امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے تو آج میں آپ سب کے لئے ایک بہت زبردست ریسپی لے کر آئی ہوں اتنی زبردست یہ ریسپی ہے کہ آپ انگلیاں چاندتے رہ جائیں گے تو آج میں آپ سب کو سکھانے چاہ رہی ہوں چکن تکہ کڑھائی بنانا جو کہ منٹوں میں بن کے ریڈی ہو جاتی ہے اور بہت مزیدار بنتی ہے تو میں اسے بولن لیس چکن میں بنا رہی ہوں اگر آپ ہڈی والے چکن میں بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو بنا سکتے ہیں تو چلیں جی جلدی سے بنانا اس کو سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھی بیل آئیکن کا بٹن ہے اسے لازمی پریس کر دیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو میری نئی آنے والی ویڈیو کے نوٹیفیکیشن ہے وہ آپ کو سب سے پہلے ملتے ہیں اور ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مطبولے گا اپنے فرنڈ اور فیملی میمبرز کے ساتھ 500 گرام میں نے بولن لیس چکن لے لیا اگر آپ بولن لیس نہیں یوز کرنا چاہتے تو آپ ہڈی والا چکن بھی یوز کر سکتے ہیں تو چکن کی ہم میرینیشن کریں گے اس کے اندر تقریباً آدھا کپ میں دودھ ڈالوں گی روم ٹمپریچر پہ دودھ ہے یہ دودھ ڈالنے کے بعد اس میں 2 ٹیبل سپون میں ڈالوں گی ادرک لیسن کا پیسٹ اور آدھا کپ میں اس میں ڈال دوں گی پھینٹیوی دہی اور اب اس میں ریسپی کا جو مین انگریڈنٹ ہے چکن تکہ مسالہ یہ اس میں جائے گا 3 ٹیبل سپون بھر کے اس میں ڈال دیں گے چکن تکہ مسالہ کسی بھی برینڈ کا لے سکتے ہیں تو میں نے شان کے برینڈ کا یہ مسالہ لی ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے ان ساری چیزوں کو اچھے طریقے سے آپ اس میں مکس کرنا ہے چاہیں تو آپ اس کو ہاتھوں سے بھی مکس کر سکتے ہیں میں اس کو سپون کی مدد سے مکس کر رہی ہوں یہ دیکھیں ان ساری چیزوں کو ہم نے چکن میں اچھے طریقے سے مکس کر دیا اس کو مرینیشن کے لیے ہم چھوڑ دیں گے آدھے گھنٹے کے لیے آدھے گھنٹے کے بعد میں نے چولے کے اوپر ایک کڑھائی رکھ دیا اور اس کے اندر تقریباً ایک کپ ہم آئل ڈالیں گے اس کو اچھے طریقے سے گرم کریں گے جیسے آئل گرم ہو جائے گا تو اس کے اندر ہم مرینیٹ کیوئی چکن ڈال دیں گے چکن کو ہم کیا کریں گے اچھے طریقے سے مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد اندر خلائی چکن کی بھونائی کریں گے تقریباً تین سے چار منٹ ہم اس کی بھونائی کریں گے فول فلیم پر جی تو میں نے نیچے وسفلیم کیا حlingt اور اب اس کی اچھے طریقے سے بھونائی کریں گے تب تک بھونائی کریں گے جب تک کہ اچھے طریقے سے بھون نہیں جاتی اور آئل آئل اوپر نہیں آجاتا تو آپ دیکھ سکتیں آئل جو ہے اوپر آ چکا ہے دہی ہماری بھون چکی ہے تقریباً پانچ منٹ لگے مجھے چکن کی بھونائی میں اور یہ میرے پاس کچھ مسالے ہیں دھنیا پورڈر آپ کو چاہیے ہوگا ون ٹیبل سپون بھوناوہ کٹاوہ زیرہ میں نے لے لیے ون ایڈ ہاف ٹی سپون پاپری کا پورڈر آپ کو چاہیے ہوگا ون ٹیبل سپون کٹیوی لال مرچ میں نے لے لیے ون ٹیبل سپون ون ٹیبل سپون میں نے لے لیے نمک اور ون ٹی سپون میں نے لے لیے حلدی پہلے میں اس میں ڈال دوں گی کٹے وے ٹی ماتر باری کٹے وے ٹی ماتر ہیں تقریباً آدھا کلو میں نے ٹی ماتر لے لیے تھے اور ان کو میں نے سرکل کی شیب میں باری کٹ کر لیے تھے اس کے ساتھ اس کے اندر ہم سارے مسالے بھی ڈال دیں گے مکس کریں گے اچھے طریقے سے مکس کرنے کے ساتھ اس کے اندر آدھا کپ میں پھینٹی بھی دہی ایڈ کر رہی ہوں تو اس کو بھی دہی کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے دہی مکس کرنے کے بعد تین اس میں میں نے ڈال دیا ہے میڈیم سائز کی ہری مرچیں تو اب کیا کریں گے آپ نے نیچے سے فلیم جو ہے میڈیم کر دینی ہے اس کو کور کر کی ہم چھوڑ دیں گے دس منٹ کے لیے دس منٹ کے بعد کیا کریں گے کھڑھائی کا ڈھکن ہم کھولیں گے زبردست سی خوشبو آریا ماشاءاللہ سے تو چکن جو ہے پرپر طریقے سے ہمارا گل چکا ہے تو بس اب کیا کریں گے دو سے تین منٹ اس کی ہم نے بھنائی کرنی ہے میڈیم فلیم پہ اچھا جی بھنائی کے بیچ میں میں اس میں ڈال رہی ہوں پانچ سے چھے ہری مرچیں ون ٹی سپون میں نے اس میں ڈال دیا کرش کیوی کسوری میتھی اور دو سے تین ٹیول سپون میں نے ڈال دیا کٹاوہ ہرا دھنیا جب میں نے اس کے اندر کسوری میتھی ڈالی تھی تو میں ویڈیو کا بٹن جو ہے وہ دبانا بھول گئی تھی سو میں آپ کو نہیں دکھا سکی تو بس اب آپ نے کیا کرنے مزید اس کی ہم بھنائی کریں گے دو منٹ کے لئے کیونکہ جو کڑھائی ہے نا چکن تکہ کڑھائی کے بلکل ڈرائے ڈرائے سی کھانے میں مزا آتا ہے تو بس میں اس کی دو منٹ بھنائی کر لیتی ہوں اور یہ دیکھیں جی جتنا میں نے چکن کو ڈرائے کرنا تھا اتنا میں نے اس کو ڈرائے کر لیا لاسٹ میں اس میں جائے گا لیمو کا رس تو میں نے آدھا لیمو لے لیا اس کا رس ڈالیں گے یہ بڑے سائز کا لیمو تھا اس لئے میں آدھا ڈال رہی ہوں اگر آپ کے پاس چھوٹا ہے تو آپ پورا لیمو کا رس اس میں ڈال دیجے گا لیمو کی رس ڈالنے سے کیا ہوگا ہمارا جو کڑھائی کا جو ٹیسٹ ہے وہ اور ہی زیادہ بڑھ کر آئے گا اور اب اس کو کوئلے کا دھوان دیں گے میں نے فلیم نیچے بلکل لو کر دی ہے تو کوئلے کو اچھے طریقے سے دہکا لیجے گا اس کے اندر میں نے ایک ڈراب جو ہے ویجیٹیبل آئل کا ڈال کے آپ نے اس کو کور کر کے اس کو تقریباً ایک منٹ کے لیسی طریقے سے چھوڑ دینا ہے جی تو ایک منٹ ہو چکا ہے اور یہ کڑھائی کا ڈھکن میں نے کھول دیا ہے تو کوئلے کا دھوان جو اچھے طریقے سے چکن میں مکس ہو گیا ہے کوئلے کے دھویں ایسے کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو چکن کا جو ٹیسٹ ہے نا وہ ڈبل ہو جاتا ہے بہت زبردہ سو جاتا ہے تو اب کیا کریں گے اس کے اندر میں نے ہرا دھنیا ڈال دیا ہے تقریباً ٹو ٹیبل سپون جتنا نیچے سے فلیم بند کر دیجے گا اور ون ٹیبل سپون اس میں جائے گی جولین چیپ میں کا ٹی وی ادھرک تو بس یہ ہماری چکن تکہ کڑھائی جو ہے بن کے ریڈیو چکی ہے بہت ہی کوئک ریسپی اور بہت آسان بہت مزیدار ہے تو آپ لوگ یہ ریسپی لازمی ٹرائے کیجئے گا آپ یقین کریں یہ بہت مزیدار بنتی ہے آپ لوگ جب ٹرائے کریں گے تو آپ لوگ انگلیاں چاڑتے رہ جائیں گے روٹی کے ساتھ سرف کریں نان کے ساتھ سرف کریں چاول کے ساتھ سرف کریں جس طرح سے بھی آپ کا دل چاپ اس کو سرف کر سکتے ہیں تو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لازمی لائک کر دیجئے گا اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے ریڈ کلر کا بٹن ہے اسے کلک کر دیں نیکس ویڈیو کے ساتھ پھیر آؤں گی اللہ حافظ